ایک مجھے ڈی آئی جی ملا میں نے کہا آپ کیسے فسے تبلیغا لو کے ہاتھ تو میں کہتے ہیں میں جو ہوا نا وہ عمیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا تو عمیر صاحب نے منع کیا میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی ایک روپے حرام نہیں آپ تحقیق کر لو خیر عمیر صاحب نے کہا لے آو کسمیں کھائیں جب وہ کھانا لے کے آیا بنایا تھا تیس آدمی کہا سو آدمی بیٹھے تھے اس نے کہا میں تو مر گیا آج تو میں زلیل ہو گیا میں دور بیٹھ گیا اللہ سے مانگتا رہا عمیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے تئین سو آدمیوں نے کھانا کھائے اس کے بعد اللہ نے کھانا کھاتے رہے اس چیز میں مجھے بتائے کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک بکری دو بچے ایک بچہ دو بچہ پوری دنیا بکروں سے بھری ہے اور عید پہ ابھی کروڑوں زبا ہوں گے بکریں کم نہیں ہوتے سب کھائی جا رہے اور معاشرہ تبریخی جماعت تو اکثر بکرہ ہی کھاتی ہے سبزی دال سے تو دور رہتے لیکن ایک کتیا ایک وقت میں سات سے تیرہ بچے دیتی یہ کتے کہاں چلے جاتے کبھی آپ نے سو کتے کٹے دیکھے سو کتے جاتے اللہ نے بکریوں برکت ڈالی کتوں سے نکال دی حلال میں برکت ہے حرام میں برکت میرے دوستو تین لائیں تین چیزیں ہم صحیح کر لیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جو مساجد کو آباد کرے گا یہ ایمان والا ہے اور جو مساجد کو آباد کرے گا نماز بھی قائم کرے گا اور نماز کا عصہ زکاة بھی قائم کرے گا اور جو یہ تین کام کرے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو تقوی عطا کروں گا اور اپنے علاوہ کے سارے خوف اس میں سے نکال دیں اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ چار جو کام کر رہے ہیں نا مساجد کو آباد کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة قائم کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں یہی لوگ ہدایت احتیافتہ لوگ ہیں اگر یہ چار کام نہیں کر رہے میرے دوستو ہدایت نہیں ہے قرآن میں شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لئے وہ کون ہیں یہ تین جو کام کر رہے ہیں ایک ایمان کو بنا رہے ہیں نماز قائم کر رہے ہیں اور مال کو صحیح جگہ خرج کر رہے ہیں یہ تینوں لوگ جو ہیں تقوی والی ہیں میرے دوستو تقوی آگیا سارا مسئلہ ہو جگا ہے سب سے پہلی چیز ہے مساجد کو آباد کر مساجد کیسے آباد ہوتی ہیں میرے دوستو آج سارے مسلمانوں کا زور جو ہے نا جسم پہ روح اندر منکل ختم ہو جائے مسجد کے بھی جسم بننے اندر سے روح نہیں ہے یہ بھی ساری منت جسم پہ ہو رہی ہے کپڑا اچھا دو مکان اچھا دو اور اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے اس نے ہمارے ساتھ مانی جانا اللیین میں یا سجین میں اللہ ہم سب کو جو ہے سجین سے بچائے جنت میں داخل داخل ہماری ساری منت جسم پہ ہو رہی ہے اس کو مکان اچھا دو اس کو گاڑی اچھی دو اس کے لئے صوفہ اچھا بناو اس کے لئے بستر اچھا دو فلان دوھران روح کی منت کیا ہے اللہ قرآن فرماتے ہیں قیامت کے دن وہاں تو صرف قلب سلیم چیک ہوگا وہاں تو نہ میں تمہارے چھیروں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے مالوں کو میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اللہ کی قسم پوری زنیا میں مسجد کا دل خالی ہے صرف باہر سے مارکہ سیون سٹار مسجد میرے دوستو بدترین مال ہے جو تعمیر پر خرچ اللہ جس مال کو مردود کرتے ہیں تعمیر پر لگا دیتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ کو اگر آپ آرامدے کر دیں کرکٹ ختم کرکٹ ڈراؤنڈ مشقت کی جگہ ہے کھیتی کسان کیلئے مشقت کی جگہ ہے مساجد مشقت کی جگہ ہے اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پر پیدا کیا آپ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی یہ خجور نہیں نکال سکتا یہ عام نہیں نکال سکتا جب تک مٹی پہ سردی نہ پڑے یہ انار نہیں نکال سکتا آج اللہ بھیجتے ہیں چلو سردی بھیجو ان میں سے اخلاق نکلیں یہ ہیٹر چلا کے بعد اخلاق نکلتی اللہ گرمی بھیجتے ہیں چلو ان کو ذرا توقل نکلے یہ ایسی چلا کے وہ بھی بیراغرک کرتے تھے گرمی کی زمین میں اس میں ایسی چلا دو خجور کیسے نکلے گی اس میں عام کیسے نکلے گا تین سو قسم کا عام نکلتا ہے زمین سے جب اس پہ گرمی پڑتی ہے ہم بہترین مٹی ہیں لقد خلق الانسان فی عصن تقویل ہم سے بہترین کوئی چیز نہیں دیکھو نا میرے دوستو درخت کو آپ پتھر مارو امرود کے وہ درخت جو ہے امرود پتھر کھا کے امرود دیتا ہے اور اگلے سال یہ نہیں کہتا ہے ظالم پر اسے سال پتھر مارے تھے اس سال امرود نہیں دوں گا پھر امرود دیتا ہے انسان تو درخت سے بھی اچھا ہے پانی انسان پانی سے بنائے پانی پینے میں کتنا مزیدار ابھی روزہ لگ رہا تھا پانی نے کیسا سکون دیا چوٹ لگ جائے برف لگاؤ پانی چوٹ صحیح ہو جاتی ہے بیٹھتے تھے یا سمندر کی آوڈیو سنتے تھے سمندر کی آواز سن کے پانی کی ہمیں سکون ملتا تھا ہم میرے دوستو پانی ایک زبدست نعمت کی چیز ہے لیکن پانی حد میں ہو عدود میں نلکوں میں تو بڑا مزیدار گرم ٹھنڈا پانی جو ہے سمندر میں ہو تو بہت مزیدار ہے جھیل میں ہو تو بڑا مزیدار پانی سمندر چھوڑ دے تو سونامی سب کو تباہ کر دیتا ہے نلکے ٹوٹ جائیں سارا گھر تباہ کر دیتا ہے سیلاب آج ہے کراچی میں سارے گھر تباہ آج یہ پانی حد سے نکلا ہوئے ہیں اس لئے توائیاں کر رہے ہیں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہیں گھر میں یہ کچھنی خوبصورت چیز اللہ نے انسان نے بنائی ہے لیکن میرے دوستو یاد رکھنا مسجد کو آباد کیے بریئر ہم دیندار نہیں بن سکتے انسانیت کی منت مسجد کی منت سے جھوڑتی ہے